السلام علیکم دوستو ہم لے کے آ رہے ہیں کمپلیٹ ایسیو کورس جس میں ہم اے ٹو زی ایسیو کو سیکھیں گے سٹیپ بائی سٹیپ ویڈیوز ہوں گی پریکٹیکلی ہم ڈیفرنٹ چیزوں کو دیکھیں گے کہ ایسیو کیسے ہوتی ہے تو آج اس سیریز کے پہلی ویڈیو ہے اگر آپ کمپلیٹ ایسیو کورس کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو گاہے بگاہے ویڈیوز کی اپ ڈیٹس ملتی رہے تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں سرچ انجن کے بارے میں سرچ انجن کیا ہے یہ کام کیسے کرتا ہے اور کون سے دنیا کے پاپلر سرچ انجن ہیں تو سرچ انجن کی جب بات کی جائے تو یہ ایک سوفٹر سسٹم ہوتا ہے جس کے پاس ایک معلومات کا ذخیرہ ہوتا ہے ایک طرح سے اور وہ معلومات ہمارے سامنے لے کے آ رہا ہوتا ہے جب بھی کوئی یوزر کو کوئی ڈیٹا ریکوائر ہوتا ہے وہ سرچ کرتا ہے اور سرچ انجن کے کام ہوتا ہے کہ اس ڈیٹا کو یوزر کے سامنے پیش کرنا اب سرچ انجن کام کیسے کرتا ہے سرچ انجن کام کرتا ہے تین برنسپلز کی بیس پہ سر سے پہلے ہوتی ہے کراؤلنگ دوسرے نمبر پہ ہوتی ہے انڈیکسنگ اور تیسے نمبر پہ ہوتی ہے رینکنگ اب کوئی بھی سرچ انجن ہے چاہے وہ گوگل ہے یانڈکس ہے بنگ ہے ڈکڈک گو ہے یاہو ہے کوئی بھی ہے وہ اسی پرنسپل کی بیس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں موسٹلی لیکن جب رینکنگ یہ بات کی جائے تو ہر ایک اپنا اپنا ایک الگوریتم ہے ہر ایک اپنا اپنا کرائیٹیری ہے اس کی بیس پہ وہ رینک کر رہا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہوتی ہے کراؤلنگ سرچ انجن کے اپنے ایک بورٹس ہوتے ہیں کراؤلرز ہوتے ہیں جو انٹرنیٹ کے اوپر رینکتے رہتے ہیں ہر ٹائم جس طرح مکڑی کا ایک جالہ ہوتا ہے اور اس کے اندر مکڑی ہوتی ہے وہ ہر ٹائم اس کے اندر رینکتی ہے جہاں سے کوئی مکھی ملے ہے اس پہ وجہ پٹتی ہے اس کے اردگرد وہ جالہ بن لیتی ہے اور اپنے پاس اس کو قید کر لیتی ہے تو اسی طرح سرچ انجن کے جو بورٹس ہوتے ہیں وہ انٹرنیٹ کے اوپر کرال کرتے رہتے ہیں جہاں سے معلومات ملتی ہے وہ اس کو گرہ کرکتے اپنے ڈیٹا بیس میں سٹور کر لیتے ہیں اور پھر سیکڈ سٹپ پہ آتی ہے انڈیکسنگ ہوتی ہے انڈیکسنگ جب وہ ڈیٹا سٹور ہوتا ہے ڈیٹا بیس میں سرچ انجن کی ڈیٹا بیس میں تو اس کو ہم انڈیکسنگ کہتے ہیں ڈیٹا کو گوگل، بینگ یا کوئی بھی سرچ انجن ہے وہ اپنے پاس انڈیکس کر لیتا ہے اس کے بعد آتی ہے رینکنگ اب سرچ انجن کا اپنا ایک الگوریتم ہوتا ہے جو ڈیٹا کو انلائز کرتا ہے جو اس کے پاس انڈیکس ہوتا ہے اس کی بیس پہ وہ ڈیسیئن لیتا ہے کہ اس ڈیٹا کو کہاں پہ رینک کروانا ہے فورت پوزیشن پہ اور فیفت پوزیشن پہ اور سپیسفک کیورڈ کے لیے یا پھر ٹوپ ہنڈر میں بھی نہیں لے کے آنا وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے اس کے الگوریتم تو اگر ہم سرچ انجن کی پاپلر سرچ انجن کی بات کریں تو گوگل سب سے پاپلر سرچ انجن ہے ہر کوئی جانتا ہے اس کو اب وہ بھی انہی تین پرنسپلز کی بیس پہ کام کر رہا ہوتا ہے اس کے الگوریتم بہت سٹرکٹ ہیں اس کے الگوریتم کی ہر چار سے چھے مہینے بعد اپ ڈیٹس آتی رہتی ہیں میجر جو کوئر اپ ڈیٹس جسے ہمیں کہتے ہیں اور دوسری ان کی چھوٹے چھوٹے اپ ڈیٹس آتی ہیں جس کو جو اناؤنس بھی نہیں ہوتی لیکن وہ تقریباً مہینے میں ایک دو آتی رہتی ہے اس کے علاوہ ان کی اپ ڈیٹس آتی ہیں سپیم سے رلیٹر اپ ڈیٹس سپیمی لنک ہو گیا کنٹنٹ ایمپروومنٹ کے حوالے سے اپ ڈیٹس آتی رہتی ہیں اب پاپلر سرچ انجن جو گوگل ہے اس کا مارکیٹ شیئر ہے 92% دنیا میں 92% جو شیئر ہے جو یوزرز ہیں وہ گوگل یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ کچھ بینک کا ہے تقریباً 3% یانڈکس ڈکڈک گو وغیرہ کا ہے تو اس لئے ہم سرچ انجنوں کو لے کے چلیں گے سوری گوگل کو لے کے چلیں گے اس سرچ انجن جس پہ ہمارا فوکس ہوگا جو ایسیو لوگ کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی گوگل پہ ہی فوکس کر رہے ہوتے ہیں مینلی تو ہمیں آئیڈیا ہو گیا ایسیو کیا ہے کیسے کام کرتی ہے یہ اب ہم بات کرتے ہیں سرچ انجن کی ہسٹری کے بارے میں سرچ انجن کب سے شروع ہوئے اور ان کی ضرورت کیوں پیش آئی اب 1990 میں جب انٹرنیٹ شروع ہوا تو ہر کوئی اپنی ویبسائٹ بنا رہا تھا ملکہ اگر دنیا میں پچاس ویبسائٹ بنی ہے نہیں تو اس کا کوئی کرائیٹیریاں نہیں تھا کہ ان کو رینک وغیرہ کیسے کیا جائے ٹوپک اس کو شو کیا جائے یا پھر اگر ایک یوزر کو خاص ریزلٹ چاہیے کوئی خاص ٹوپک چاہیے تو اس کو آئی پی اڈریس کے ویبسائٹ کا آئی پی اڈریس جو ہوتا ہے وہ ٹائپ کر کے براوزر میں اس ویبسائٹ تک پہنچنا پڑتا تھا جب ویبسائٹ کی طرح بڑھنا شروع ہی تو ضرورت پیش آئی کہ کیسا پلیٹ فرم ہو جہاں پہ ساری ویبسائٹ کا ڈیٹا ویلیبل ہو وہاں پہ سٹور ہو یوزر کو سرچ کرنا ہو یوزر سمپلی سرچ کرے اور براوزر میں اس کو آنسر مل جائے وہ اس کے پاس ملٹیپل اپشن ہو جس میں سے وہ چوز کرسے گئے کہ کون سے اپشن کی طرف اس نے جانا ہے یہاں سے شروعات ہوئی سرچ انجن کی اور گوگل تو آئی ٹھنک نائنٹین نائنٹی فائیو کے بعد ہی تقریباً نائنٹین نائنٹی فور میں الموسٹ انٹروڈیوس ہوا اس سے پہلے باقی کچھ سرچ انجنز تھے چھوٹے موٹے سرچ انجنز کام کرتے ہوتے تھے اس میں جس کے نام مجھے یاد نہیں ہے لیکن وہ پروپر سرچ انجنز نہیں تھے اس میں سپیمنگ بہت زیادہ ہوتی تھی آرٹیکل لکھنا آپ نے جتنے مرضی آپ کے کیورز اس میں سٹف ہوتے تھے ان کی بیس پہ وہ رینک کر دیتا تھا ہر آرٹیکل کو رینک کر دیتا تھا لیکن گوگل آیا تو گوگل بھی شروع میں بہت زیادہ سپیمنگ ہوتی تھی اگر دوہر گیارہ بارہ سے دیکھیں اس کے پیچھے ہم بات کریں دوہزار کے بعد کی تو بہت لوگ سپیمنگ کرتے تھے بہت لوگوں نے اس سے پیسہ بھی بنایا سپیمنگ کر کے اپنی ویب سائٹ رینک کی انہوں نے ملٹیپل کیورز کے لئے ویب سائٹ کو رینک کروایا لیکن اس کے بعد گوگل کوئی کچھ اپ ڈیٹس آئی پانڈا اپ ڈیٹس ان کی موسٹ پاپولر ہے جس میں سے جو سپیم سے ریلیٹر تھی اور گوگل نے اپنے آپ کو اس لیول پر پہ پہنچایا ہے کہ آج یہ دنیا کا سب سے پاپولر سرچ انجن ہے تو اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ جو ایسیو کورس کرنے چاہتے ہیں ان کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اور آپ کی کوئی سجیشن وغیرہ ہے کچپی تو آپ شیئر کریں